کہ اللہ نے تو تیسری عید عید ملاد النبی کی صورت میں دی تھی محمد کریم نے چھپا لی یعنی آپ نے خیانت کی اعوذ باللہ سمانا اعوذ باللہ اللہ نے رجب کے کنڈے دیئے تھے مصطفیٰ نے چھپائے اللہ نے شب براد دی تھی مصطفیٰ نے چھپائی اللہ نے عید کریمہ بٹھڑیوں پہ پڑھنے کا حکم دیا تھا مصطفیٰ نے چھپایا وہ یہ حقیدہ رکھتا ہے کہ مصطفیٰ نے خیانت کی کیوں مالکہ فرمان الیوم اکملتو لکم دینکم آج تمہارا دین میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا اللہ نے کہا دین پورا کر دیا قرآن اور حدیث میں دین اسلام بند ہو گیا نہ قرآن میں جشمیل آدن نبی کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے نہ رب الول کے حلوے کا یہاں ذکر نہ حدیث میں ذکر نہ کنڈوں کا قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر نہ شب برات کا قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر تو اس کا مطلب ہے جو اب اس کو منا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے تو دی تھی نبی نے نعوذوب اللہ چھپا لی تو لوگوں جو چیز زمن مصطفیٰ میں دین نہیں ہے وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کا حصول ہمارے نزدیک یہ ہے ہر اس چیز کو پکڑا جائے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے اور اس کی پیروی کی جائے اور بدعات کو چھوڑ دیا جائے ہر بدعات گمراہی ہے لڑائی جھگڑا ترک کر دیا جائے ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے جو سنت کو چھوڑ کر بدعات کا راستہ اپناتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے ان کے ساتھ دوستییں کرنا ان کے پروگراموں میں شامل ہونا ان کو اپنے پروگراموں میں بلانا اہلِ توحید اور اہلِ سنت اور آخر الحدیث کے لئے جائز نہیں ہے سوچئے بدعت قابلِ مضمت کیوں ہے بدعت کی اتنی زیادہ برائی کیوں بیان ہوئی ہے اس لئے شریعت میں وحی کے بغیر صرف عقل سے رہنمائی نہیں کیا سکتی شریعت میں رہنمائی کا دریکہ کیا ہے اللہ کی وحی اور بدعت وحی کی دلیل پر نہیں ہوتی عقل کی دلیل پر ہوتی ہے دوسری بات شریعت مکمل ہو چکی ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی بدعت کرنے والا اس میں زیادتی کرتا ہے بدعتی شریعت کا دشمن ہے جو اس میں اضافہ کرے گا اس سے دشمنی کرے گا بدعتی اپنی خواہشات کی تباہ کرتا ہے بدعتی شریعت سازی کرتا ہے اور شریعت اپنے بندوں کے لئے بنانا کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے شریعت بندوں کے لئے اتارنا اللہ کا حق ہے اور جو بدعت کا دروانہ کھولتا ہے وہ یہ حق اپنے لئے استعمال کر کے اللہ کی مشابت کرنا چاہتا ہے وہ شریعت سازی کا جرم کرتا ہے اور دین کے اندر یاد رکھئے ہر بدعت گمراہی ہے دین میں ہر نیا کام بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے صحیح مسلم میں ہے اللہ کی نبی نے فرمایا من عمل عملا لئیس علیہی امرنا فہو رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے اس دین میں نہیں وہ کام مردود ہے دین کے اندر نیا کام بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم